اللہ اہم مسئلہ برکیش ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ و منالہ قرآن مجید فرقان و حمید کے ذریعے سے مسئلہ یہ ہے تحضیر ترمیر رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات اقلیس کی توبیم کا عدر کو مرتقاب کرے تو اس کی سجد کیا ہونی چاہیے پاکستان کیوں کہ ایک اسلامی ملک ہے اس لئے اس ملک میں اس مسئلہ برئی اہمیت یقین حاصل ہونی چاہیے رشیطہ سے پورے عالم اسلام میں جہاں وہاں مسلمانی کی حکومت ہے اس مسئلہ کو اس مسئلہ کو ملکہ اہمیت حاصل ہے کہ گستاف رسول حضور ترمیر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احمدس میں توہین کرنے والا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے حال ہوں میں پاکستان کی وزیر عظم صاحبہ کا بیان بھی اخبارات کی زیمت بنا ہے اور ظاہر ہے وہ روزانہ بیانہ دیتی رہتی ہے ٹیلی ویزن ان کا ہے ریلیو ان کا ہے اور ان کے اخبارات اور جرائب بھی ان کے ہیں جس طرح سے چاہیں اپنی زمان کو استعمال کرتی ہے انہوں نے محال ہی نے ایوان کیا کہ جج صاحب میں عدالت میں اپنے فیصل میں ایک عیسائی لڑکے کو صدائے موٹیوں دے دی اور اس نے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اقوام متحدہ چارٹر کے یہ خلاف ہے اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے اقوام متحدہ کا دستور اس کا منشور اس کے خلاف ہے چوندہ برس کے دلتے کو سزا دینے مسئلہ یہ ہے کہ حضور ترمیم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذات اکنس حضور کی عزت حضور کی حرمت اور آپ کا شرف اور آپ کی بزرگی وہ کسی اقوام متحدہ کے چارٹرگی ضرورت ہے زائرے نہیں ہیں اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہیں خود اقوام متحدہ اس چارٹر پر عمل نہیں کر دیں پاکستان کی لوگی ریاضم کو یہ خیال نہیں آیا جو اقوام متحدہ سے یہ کہتی کہ تم اپنے چارٹر پر عمل کرے وزریاں میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے چیچنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے فیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اکیاب درمہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے دوشمار مقامات پر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے پاکستان کی وزیراعظم کو اتنی تمیز نہیں اتنی عقل نہیں کہ جو سوچیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا مظالب ہو رہے ہیں اور اقوان متحدہ کو اس طرح توجہ دیرانی چاہیے چودہ سال اللہ کے نے اگر مستعفی رسول کی ہے تو اس کی صدق کیا ہونی چاہیے ہاں وہ چارہ سال کا ہے یہ پندرہ سال کا اسی سلسلے میں ایک بیان آیا ہے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اللہ میں اقبال کے فرزند جلیل ہیں ہم کبھی بیان کر اخبارات میں میں ایسے رمضانی عبارت میں اخبارات دہیں جو دیکھتا تو ضرور نہیں بے خبر نہیں رہتا پرکتا بھی تھوڑا بہت جو کچھ سمجھ دیتا ہوں کبھی انگریزی کا کبھی عردی کا کبھی کوئر اخبار باہر سے بھی اخبار منگواتا رہتا ہوں امریکہ کی اور یورپ کے اخبار بھی منگواتا رہتا ہوں ٹائمز اور مزیف منگواتا رہتا ہوں پاہتا رہتا ہوں یہ معلومات کے لئے کہ دشمن کیا کر رہے ہیں ان کے اخبار کیا ہیں ان کے حالات کیا ہیں دیکھتر صاحب کبھی بیان میں نے اخبارات میں پرہا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فتاہ عالم جیری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی ائر مسلم کو اگر حضور پیشان اردس میں گستاخل کی جائے تو سجاہ موت نہیں دی جائے گی یہ ان کا اقبال فرزند اقبال کا دیان ہے وہ پاکستان کے چیف رسیس بھی رہ چکے ہیں عرب ریٹائرڈ رو گئے ہیں اور اب اس آخر امر میں یہ گناہ ہمیں اپنے سر لے کر تھوپ کر قبر میں جانا چاہتے ہیں وزیر آزم صاحبہ جو ہی وہ تو خیر جو اپنی کھال میں مست ہیں ان کو تو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے اور میں ان کو عظمت رسول کا خیال ہے ان کو اس بات کا خیال ہے کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی دنیا اگر ہمیں کیا کہے گی تو دنیا کو ہمیں یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ ہمیں آپ کو مسلمان کہلائیں تو اگر وزیر آزم صاحبہ اس سے خوش ہوتی ہیں کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی تم پلک کرے گی تو اپنے اسلام بھی چھوڑ دیں کہہ دیں کہ ہمیں مسلمان نہیں ہیں تو دنیا خوش ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنْ تَرْوَا اَنْكَلْ يَهُودِ وَلَنْ نَسَارًا حَتَّى تَتَّدْ عَمِلَّتُهُ اے محلوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی ہے نسرانی اگر آپ مسلمان رہے گا کوئی مسلمان تو یہ کبھی جو راضی نہیں رہیں گے اگر دنیا اسلام کو چھوڑ دیا جائے حَتَّى تَتَّدْ عَمِلَّتَهُ جب تک کہ اسلام نہ چھوڑ دو اور ان میں زم نہ ہو جاؤ اس وقت تک یہ کافر اور یہودی کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے تو کافر تو چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلانا چھوڑ دیں تو کیا وزیرعظم صاحب یہ کہیں گے کہ تمہیں مسلمان نہیں ہوں مسئلہ یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقلس میں خواہ وہ کافر ہو خواہ وہ ممان کا مسلمان ہو ذرا سی اگنا بھی بستافی اگر اس نے کی تو یہ کافر ہو جائتا ہے اگر مسلمان ہے تو مرتب ہو جائے اگر مسلمان ہے تو مرتب ہو جائے تو مرتب کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دی جائے اور اگر مسلمان نہیں ہے کچھ رہے اور بستاخل رسول کی ہے تو بھی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دی جائے تو پاسی جائے جائے اللہ تبارک و تعالی جلی غلالل محمد علیہ قرآن و شا OFFICER یہودیونی یہودیونی حضور کرمیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیق یہ کہہ شروع کیا رائنہ 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 کی قیع معنی ہے رائعنہ کے معنی ہمارے چردہ ہے رائعنہ کے معنی ہمارے طرف نظر فرمائیے نفات میں مفہومی نکل کر یا ایوہ اللہ جنہ آمین تو مسلمان بھی سنتے تھے کہ یہودیوں نے کہا رائعنہ یا رسول یا محمد رائعنہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے بھی یہی لفظ کہنا شروع کر دیا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی اس لفظ کے کئی معنی ہیں اس لفظ سے پوہین ہوتی ہے کہ اے ہماری چردہ ہے تو یہودی پوہین کے نیت سے لفظ رائعنہ کو استعمال کرتے ہیں اگر اس کے معنی اچھے بھی ہیں اگرچہ اس کے معنی نگربان کے بھی ہیں اگرچہ اس کے معنی ہمارے طرف نظر فرمائیے ہمارے طرف توجہ فرمائیے وغیرہ یہ بھی ہیں لیکن کیونکہ احانت کا پہلی نکلتا ہے اس لئے ایسا لفظ بھی کہ جس میں گستاخی کا شائبہ ہو وہ رسول اللہ کے لئے استعمال نہیں کر سکتے ہیں صلو اللہ علیہ وسلم لا تقوہ خبردار اگر ایمان والے ہو تو کبھی بھی حضور کو یہ مت کہنا کہ رائعنہ یہ جو لہودی لفظ استعمال کرتے ہیں معنی اس کا یہ بھی ہے اچھے معنی بھی ہے برے معنی بھی ہے تو ایسا لفظ جس میں برے معنی کا احتمال بھی ہو وہ بھی ذات اقدس حضور صلو اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا اس معاملے میں مسلمان بلا غیرہ تمند ہوتا ہے اس معاملے میں مسلمان بلا غیرہ تمند ہوتا ہے اللہ رب العالمین جلد اللہ ورحمان 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 کہ محبوب صلو اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا تحفظ اس نے قرآن بھی کیا ہے جوہاں سے ارشاد فرمایا واللزی نے لزون رسول اللہ جو لوگ رسول اللہ کو عزیت دیتے ہیں حضور کو برا کہتر حضور کو تقلیف پہنچاتے ہیں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عزاب رکھا ہے دوسری آیت میں فرمایا ان پر حضور کی لعنت ہے پھٹکار ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے وہ شیطان کے زمرے میں داخل ہیں ان پر حضور کی پھٹکار اور لعنت ہے لعنت کے مطلب وہ بھی ذات عقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا اس معاملے میں مسلمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے اس معاملے میں مسلمان بڑا غیرت مند ہوتا ہے اللہ حدل العالمین جلدلہ برہو محمد برہو کہ نحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کا تحفظ اس نے قرآن بھی کیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا واللزی نے لزون رسول اللہ جو لوگ رسول اللہ کو عزیت دیتے ہیں حضور کو برا کہہ کر حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب رکھا ہے دوسری آیت میں فرمایا ان پر وہ خدا کی لعنت ہے پھٹکار ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے وہ شیطان کے زمرے میں داخل ہیں ان پر وہ خدا کی پھٹکار اور لعنت ہے لعنت کے مفہوم یہی ہوتا ہے کہ خدا کی رحمتوں سے دور اور اللہ حریب اس معاملے میں مسلمان کتنے غیرت منتے ہیں اب چھوٹی سی باتیں دیکھیں ہاتھ مختصر سی باتیں وہ بڑی عام ہے اکترکاری ہے لوگی لوگی اکترکاری ہے بڑے محضم بڑے محدث ہے قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے عرمی زبان کی بڑے مشہور کتاب ہے حدیث پر سیعت قیبہ پر حدیث مبارکہ کی روشنی شفا حضرت امام قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ ملک جیو و قدر محدث تھے اور محبت میں دیل کر حضور کی عظمت اور شاہد کو اپنی سیعت مقدسہ کو وہ نے شفا میں بیان کی لوگی یہ لوگی ترکاری ہے اور اگر کوئی آدمی کھائے نہ کھائے دیوے کوئی اس باعمیر لیکن حضور پر نیر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی لوگی بہت پسند تھی سوچ کئی دعوت مبارکہ ہوتی تھی اللہ کے پیارے محبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمہ ہوتے تھے تو صحابہ کوشش کرتے تھے لوگی کا سالن پکا کے پیش کرے جب لوگی کا سالن پیانہ پیش کیا جاتا تھا تو حضور پر نیر صلی اللہ علیہ وسلم ان دن مبارکہ کو سالن کے اندر لوگی تلاش فرماتے تھے لوگی اس میں سے ملتی تھی تو لوگی بنوش فرماتے تھے تین اندر لوگیوں سے بیسے عام طرح سے حضور کھانا موش فرماتے تھے یہ تین اندر لوگیوں سے روٹی تولی سنڈالی لوگی کو تلاش کیا موشنان تو لوگی پسند تھی اور آج کلی تو ریسرچ ہوئی ہے تو لوگی پر بڑی تحقیقات کی ہیں ڈاکٹروں نے حکیموں نے وہ کہتے ہیں کہ لوگی کے بڑے فوائد ہیں خون کو صاف کرتی ہے ہائیڈلی پریشر کو ٹھیک کرتی ہے اور میدے کو ٹھیک کرتی ہے خون کے دباؤ کو کم کرتی ہے وغیرہ وغیرہ تو دوبارہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے سالے چھتہ سال بردو حجور نے اس کو پسند فرمایا یہ سنت ہے لوگی حجور کو بہت پسند تھی دسترخان مچھا بارشاہ کا دسترخان تھا اور حضرت قاضی ابو یوسف چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے عباسی خلفہ کے بغداد میں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہی دھابت ہے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ لوکی رکھی تو جلدی سے لوکی اپنی پاس کرتی ابھی پلیٹ میں لوکی نکالنے شروع کی اور ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ آپ کو لوکی پسند ہے آپ نے سب سے پہلے لوکی لی کہا گیا اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی میں بھی پسند کرتا تو وزیر بیٹھا ہوا تھے تو وزیروں کے تو اپنے دماغ ہوتے ہیں ان کے اپنے چلم ہوتے ہیں اور زیادہ تر بد کردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبوب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا زیادہ تر عیاش بد کردار وزراء ہوتے ہیں اور اسی قسم کے قبیلے کے لوگ جو ہیں عالم اسلام میں اس زمانے میں نے تھی اور اس زمانے میں بھی ہیں پہنچہ وزیر میں جیسے موجودہ وزیر آزم صاحبوں نے اس کا کوئی احساس نہیں کیا کہ حضور کی توحیل ہوئی ہے سب سے پر بات کی ہے کہ حضور کی توحیل ہوئی ہے اور اگر عدالت نے اس فیصلے کا اعلان کر دیا اور سزائے بات دی تو وزیر آزم کو جو نتشینی کرنے ہی نہیں چاہیے عدالتی فیصلے پر نتشینی کی جب عدالتی فیصلے پر نتشینی کی تو پھر حضب اختلاق کے لوگوں کو بھی اس عدالتی فیصلے پر نتشینی کا حق حاصل ہے کہ جس کے ذریعے سے سات برس کی سزا دی گئی کلاشنکوف رکھنے پر تو یہ بھی ہونا چاہیے تو پھر سب سے پر حق حاصل ہوگا عدالت میں جو فیصلت یہ ہے اگر وزیر آزم صاحب کو نتشینی ہے تو ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا انہوں نے یہ کہہ کر کافروں کا ساتھ دیا انہوں نے یہ کہہ کر وزیر آزم نے یہ کہہ کر امریکہ کو خرش کیا وزیر آزم نے یہ کہہ کر عیسائیوں کو خرش کیا چودہ برس کے لڑکے اس سزا موت کا ان کو دکھ ہو رہا ہے اور یہاں پاکستان میں بے شمار لڑکے دناجوان چودہ چودہ برس کے لڑکے مارے جا رہے ہیں اور وزیر آزم صاحبہ کو خرش نہیں ہے ان کو ذکر نہیں ہے وہ اپنے وحیت لینوں کے انگر اپنے سامائے تعلیش میں اپنے بنگلنے اور اپنے عشرت قدے میں مصروف ہیں ان کو جس کو کہتے ہیں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی دینی غیرت نہیں ہے اگر دینی غیرت ہوتی تو ایک مسلمان وزیر آزم یہ بیان اس قسم کا نہیں دے سکتی حضور یوسف رحمت اللہ علیہ نے نبی فرمائے لئے اللہ کی محلوب کو پسند تھی میں بھی پسند کرتا ہوں آپ نے شروع کر دیا کھانا شروع کر دیا وزیر بیٹھا ہوا تھا جیسے اب یہ کہاں ہوگی مجھے پسند نہیں ہے باب نے فوراں لکمہ چھوڑا اس کا ہاتھ پکڑ لیا مردود جو چیز اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی پسند تھی وہ تجھ کو پسند نہیں ہے تیری صزا قبل ہے اور چلو اس کو لے کے خدیث کو مردود ہے اس کو صزائے نہ دھونا حضالتی فیصلی سے اس کو صزائے نہ دھونا اس نے یہ کیسے کہا اس کو یہ جرد کیسے ہوئی کہ جس چیز کو اللہ کے محبوب پسند کرتے ہوں یہ کہے کہ مجھ کو نہ پسند ہے جس چیز کو اللہ کے رسول پسند فرمائے وہ اللہ کو بھی پسند ہے اور کائنات کو پسند ہے ہر اہلِ ایمہ کو پسند ہے اس کی صزا صزائے مت کوئی آمنی ذرا سی بھی ادنا سی گستاخی اگر کر دے ذرا سی گستاخی مسئلہ میں قضی آیاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی آمنی ذرا سی گستاخی کر دے مسئلہ میں کہ ہاں حضور کا نعلین شریف اگر کسی نے حکارس سے جوتی معذ اللہ کہہ دیا تو بطبہ نقل گفر قورنبہ شریف حضور کی جوتی ایسے معمولی سے کافر ہو لیا ہے یعنی کافر ہو لیا ہے حضور فرمی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پہروں میں استعمال فرماتے تھے اس کو نعلین شریفیں کہنا چاہیے اس کو جوتی بھی نہیں کہہ سکتے جوتی کہا احرانت کی نیت سے کہا کافر ہو لیا ہے اس کے بھی اس کے نقاح سے باہر ہو گئے اللہ کے رسول کا مرتبہ بہت ہے بلند ہے جس کا تصور ہمارا آپ نہیں کر سکتے شریف اللہم بالعالمین مفہمیا یا ایوہ الذین آمین جب اللہ کے محبوب کے دربار میں بیٹھو تو اللہ تقولو رائعنا رائعنا کا لزمت استعمال کرو دوسرے الفاظ استعمال کرو کہ جن الفاظ سے گستاخی کا شائع بالا ہو بردار حضور پرنیور صلی اللہ علیہ وسلم ہے آواز بھی اگر برند ہو جائے تو اب اس سے اندازہ لگ ہمارا آپ گفتگو کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں عام طور سے ہوتا زور سے بات کرو ارے مولانا صاحب دیکھیں صاحب یہ بات ہے اور ہم نے بھی کہا ارے بھائی خدا بس کیا سوستے ہوں یہ تو ایسی بات نہیں ہے زور سے باتیں کر رہے ہیں اگر رسول اللہ کے دربار میں زور سے بات کرو اللہ حمد العالمین جمع جلالہ و عمان والہ ارشاد فرماتا ہے خبردار آہستہ بات کرو آواز نیچی رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آواز کو اپنی پست رکھو اگر ذرا سی آواز بلند ہو گئی تو یہ گستاتی ہے ساری نمازی سارے روزے سارے نیک عمل سد بربار اور اگر آواز اونچی ہو گئی تو یہ گستاخی ہوگی تحبطا اعنا لکن جتنے بھی نیک عمل ہیں سب حرف غلط کی طرح سے بٹا دی جائیں گے گستاخی رسول اللہ کی ہے اور جتنے عمل اللہ کے لیے کی ہیں نمازی روزے حاجہ اور زفادی تو اللہ کے لیے آپ نے غرف ہے میں یعنی نماز پرتا ہوں اللہ کے لیے روزے رکھتا ہوں اللہ کے لیے حج کرتا ہوں اللہ کے لیے عمرت رکھتا ہوں اللہ کے لیے نیک کامن حصہ لیتا ہوں اللہ کے لیے بستاخی کی ہے رسول اللہ کی اللہ کے لیے یہ اتنے عمل کی تصم برباد ہو گئے اس کا مطمئنہ یہ ہے کہ حضور پرمیور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کی حفاظت خود اللہ رب العالمین نے فرمائی اور قرآن نے اس کے لیے دیواریں چاروں طرف قڑی کر دی آواز بلند نہ ہو ابھی بخیر کیا بات ہے ایک چھوٹی سی بات ہے لی آپ جا رہے ہیں اور گھر میں آتے ہیں میں نے جا گیا آپ کو گھر پہ آواز دی کہ بری بات تو نہیں میں رہاں باہر آئیے ہیں ایک بات کہنے چاہتا ہوں شاہدی ایک بات کہنی ہے بات سن لو بھائی خدا بخص درہ ایک بات سنی ہے بھائی عبدالنبی درہ ایک بات کہنی ہے آواز دے رہے ہیں آپ باہر کھڑے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے آج کل گھنٹی چل رہی ہے اس زمانے بھیری نہیں تھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی اور کہا اے محمد یا رسول اللہ باہر آئیے اللہ رب العالمین نے آیت میں فرما دی خبردار اب یہ حرکت ہو گئی تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر آواز دی یہ بہت نیزی آئندہ درداشت نہیں ہو گئی آپ نے کہت مغفر میں قرآن شریف میں بے عقل بے وقیف اور احمق جن لوگوں نے آپ کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے تو آپ اندر مقام شریف میں چھوہی جنبارک میں باہر کھڑے ہو کر آواز دی کہ یا رسول اللہ باہر آئیے یہ احمق بے عقل ہے اور آپ غرف رہنئے اس میں کوئی بے عقل کی بات کیا ہے کہ ایک آدمی ہے اور آیا اور باہر کھڑا ہو گیا اور باہر کھڑا ہونے کی بات کہے کہ یا رسول اللہ میں باہر حاضر ہوں جارت کے گیا ہے یہ بے عقید کیا بات ہے بے عقیدی تو بات نہیں ہے کوئی بھی آواز آئی ہے اس میں تریخہ وہ زمانے میں یہ تھے یا تو آواز دیتی تھی یا دروازے بے کھٹکا کر کے تھے اور ظاہرے سالے چودہ سے برس پہلے بجلی نہیں تھی تو بیلی نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو حجرے کے باہر سے جو آپ کو آواز دے رہے ہیں لا عقیدی بے وقف ہے بے عدد اور بطمیز ہے اندہ خبردار ایسی حرکت نہ کرنا ان کو چاہیے تھا کہ وہ سبر کرتے یا تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ہیں یہ اللہ تعالی نے بے عقید کیوں کہا یہ گستاخی ہے لیکن اس وقت برداشت کر لی کہ ابھی صحابہ کو ٹریننگ مل لی ہے نا ابتدائی دور تھا نا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو آیتیں نازل ہو رہی ہیں رسول اللہ کے عدد کی کہ کیسے عدد کیے جائے خبردار آواز انچی مک کرنے خبردار حضور اندر تشریف فرمائیں آواز بہر سے مک دینا خاموش کھڑے رہنا انتظار کرنا کہ جب چاہے کرنے فرمائیں تشریف لائیں خبردار اور دوسری بات یہ ہے کہ بے وقوف تم نے اتنی اقن نہیں ہے تم نے جو آکے دروازے کے باہر آواز دی تو تم نے یہ بتانے کے لئے آواز دی کہ میں آگیا ہوں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے برحمی تم سے بے خبر ہیں جب ہم سے باہر خبر ہیں تو تم سے بے خبر کیسے ہوں گے ارے وہ تو ہماری خبر رکھتے ہیں وہ فرش کی بھی خبر رکھتے ہیں عرش کی بھی خبر رکھتے ہیں اور تمہاری بھی خبر رکھتے ہیں تو تم کو یہ ضرورت کیا ہے بے عقل کہ رسول اللہ کو آواز دیتے ہو تم کو معلوم نہیں ہے علم رسول تم معلوم نہیں ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حضور پرنیو صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب اور عزت اور مقام کو فلند فرمایا اور اس کے لئے چاروں طرف عدب کی دیوارے کھڑی کر دیں دیکھو حضور پرنیو صلی اللہ علیہ وسلم تن کو بلایا کہا آو بھل کھانا کھالو دعوت تھی تو کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے بات کرنے لگے اور نہ نکل باہر تو کھانا کھا چکو فراہ گھر کھالی کر دو تاکہ اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ ہو اللہ اللہ یہ جیسی کھانا ختم ہو جائے رسول اللہ کی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو اور جب چیسی کھانا ختم ہو جائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دیر مت بیٹھو ایسی ماتنہوں کے تکلیف پہنچے آرام کا وقت ہو اور وحی کا وقت ہے عبادت کا وقت ہے ریاضت کا وقت ہے فور مخالق ہے یعنی یہ عدب بھی قرآن میں تلقی کی گئی اس کے کہ یہ عدب ہے گھر کے اندر جانے کے عدب یہ ہیں اور گھر کے باہر عدر ہو تو یہ عدب ہے گفتگی جب کر رہے ہو ایک آواز اتنی پسٹ ہو کیونکہ صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کرنے کے بعد آہستہ بات کرتے تھے حضور پرمیور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سلمان پڑھتا تھا کہ ہاں کیا کہنا چاہتے ہو بہت آہستہ گلتے تھے کہ کمی آواز ہونچی نہیں ہو جائے دراصل ہونچی ہو گئی اور گستاخی ہو گئی تو پھر سارے نیک عمل جویں برباد ہو جائیں اب اس کا اندازہ اس سے اور لگا رہی ہے ایک اور یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو مقام رسول کا بات اندازہ لگائی ہے حضور پرمیور صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت ان کا مرتبہ کیا ہے تو یہ موجودہ وزیر آزم ہو یا گزرہ ہو یہ سب کیا جانے مقام رسول المرتبہ رسول کو یہ تو اپنے دنیا کمانے کے دھندے کے لگے ہوئے ہیں بچارے ان کو اس کی فرصت کہا ہے یہ قرآن کا مطالعہ کریں تو ان کو بگر چلے وزیر آزم صاحبوں کو اگر اللہ تعالی ہدایت اور یہ قرآن کا مطالعہ کریں تو ان کو پتا چلے کہ مقام رسول کیا ہے اور عظمت رسول کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ اقوام متحدہ محترم وزیر آزم نہیں آئے گی عیسائی اور یہودی ان کے کام نہیں آئیں گے قبر میں اگر کام آئیں گے تو رسول اللہ کام آئیں گے حشر میں بھی رسول اللہ کام آئیں گے یہ اصل میں شیطان نہیں کو دکھا دیا وہ شیطان کا گھیرہ ہے اصل میں ان وزیروں اور وزراء کے اربیر شیطان کا زیادہ تر گھیرہ ہوتا ہے وہ ان کو گمراہ لیہی کے رستے پہ لگاتے رہتے ہیں اور اس قسم کی بےہودہ بیانات جس سے عیسائی اور یہودی خوش ہوں وہ بیانات ایک مسلمان غیرت مند کر وزیر آزم ہو جس کو غیرت رسول ہو اور ایمان کی غیرت ہو وہ اس قسم کا بیان ہرگز نہیں رہے سکتے تو اقوام متحدہ کے چارڈر کے اقلاق ہوا لعنت ہے اقوام متحدہ کے چارڈر اقوام متحدہ کے چارڈر کیا ہوتا ہے قاقص کے دھجیاں ہیں کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے اقوام متحدہ خود اپنے چارڈروں کو پامال کر رہی ہے مسلمانوں کے قاتل ہے اقوام متحدہ لاکھوں مسلمانوں کو اب تک اقوام متحدہ قتل کرا چکی ہے اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں اب آپ اندازہ لگائیے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ واردہ نماز پول رہی تھی حضیر قرمید صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آدمی آواز دی مشید نہیں نماز پول رہی تھی آواز دی نہیں جائے وہ مشید نہیں جیسے ہوتا ہے نا سٹوڈ کی اوٹ میں آل میں ایک جگہ نماز پول رہی تھی نہیں جائے تھوڑی دیر جب آپ تشریف لائے تو حضیر نیشا تھا کہوں تھے آئے نہیں تھے کہ حضیر نماز پول رہا تھا وہ کہا جب تم کو جب میری آواز پہنچی تھی آنم با ایسا مت کرنا تم کو میری آواز پہنچی تھی اس پہلی آواز پر نماز نہیں سے ویسے ہی چلے آنا چاہیے تھا چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ قرآن میں اشارت فرماتا ہے آیت نبارہ کا ہے وہ میں اشارت فرمائے تم میں نہیں پڑھ ہی آیت یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاكم جب رسول اللہ تم کو پکاریں تو جس حال میں بھی ہو فوراں دربار رسول میں حاضر ہو جاؤں استجیبوا للہ والرسول ازا دعاكم جب تم کو اللہ کے رسول بلائیں فوراں حاضر ہو جاؤں دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ لیں نماز میں آپ نے گفتو برلی نماز میں کوئی آتا جاتا ہوا آپ نے کہا دے سلام علیکم نماز ختم ہو گئے اب نہیں سیسے پڑھ لیے اب اندر کمرے میں نماز پڑھ لیں کسی نے مہر سے خٹکا کیا تو آپ نے جواب میں نے کہہ دیا کسی نے جواب بھٹا دیا میں نماز پڑھ رہا ہوں ابھی آتا ہوں نماز ختم ہو گئے نماز میں کلام مفسد نماز ہے نماز فاسد ہو گئی اب نئے سیسے پڑھ لیے یعنی دوبارہ اس کو دخلائیے وہ نماز باطل ہو گئی چوتھی رکت تھی کسی نے آواز دی اور ہم کہے دیں جی ابھی آ رہا ہوں چاروں کی رکت چوتھی رکت نہیں تھے آپ بے کار ہو گئے اب میں سیسے پڑھ لیے وہ نماز ختم ہو گئی نماز میں کلام مفسد نماز ہے لیکن سبحان اللہ اللہ کے رسول میں بلائے دوسری رکت تھی یا تیسری رکت تھی یا پہلی رکت تھی حضور پر مرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پہنچیں نماز چھوڑ کر ویسے ہی فوراں چلے آئی حضور نے جس کام کو فرمایا ہے اس کام کو پورا کر دی پھر جہاں سے چھوڑ کر آئے تھے وہیں سے شروع کر دی مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر اللہ کے رسول کے بردار میں حاضر رہے جتنی دیر بردار خدا انبی میں حاضری ہوتی رہی یہ عظمتِ رسول ہے یہ مقابِ رسول ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں ادنا بستاخی کرنے والا خواہ مسلمان ہو کافر ہو رشدی ہو یعوبی بچہ ہو کوئی بھی ہو واجب القتل ہے وہ زمین زمین پر اس کا وجود مسلمان کے لئے ناقابل بردارت ہے اس کو مار دینا چاہیے تو جو فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہے اور جو اس سلسلے میں بہودہ گوئی اور یادہ گوئی اور حرزہ سرائی وزیر عظم کر رہی ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے یہ سب حرزہ سرائی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے گستا کی سزا دیر وہ سزا ایک موت ہے اس کے علاوہ کوئی شارعکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ عظمتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم